موسیقی 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 قیمت میں ریبی نیو کلیکشن کا ٹارگٹ پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ایم آر اے ٹو ملک فیاس کے ساتھ خشام بٹ موجود ہیں ان کی خصوصی وفتگو میں موجود ہیں ایم آر اے ٹو ملک فیاس صاحب ان سے جانتے ہیں کہ جو کرونا وہ باقی وجہ سے موٹسکل نیو ریسٹیشن ہے اس کی ریسٹیشن میں کتنے ہفتہ کمی ہے یہ ہے یہاں تضافہ ہوا ہے اس والے سے بات کرتے ہیں ہمارے ملک فیاس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارس ہوئے چند دنوں میں جن لاؤٹرنگراہ اور تمہاراں آفیسز بانتے ہیں ہمارا آفیس پورا ہے پورے لاؤوزیں پورے بجابتے ہیں پچھلے سال کی نسبت اس سال موٹر سائیکلز زیادہ ریجسٹرڈ میں ہی ہیں ہماری آفیس آم کی یہ پاریسی رہی ہے کہ اگر آفیسز میں سو تیس کا خیال نہیں بھی ہوتا تو اے ایم ایس سسٹم ہم نے ریوشلاز کر رہا تھا جس کے پہلے لوگ اپنی آفائنمنٹ دیکھیا جاتے تھے اور ہم نے اپورمنٹڈ کرتے تھے لیکن لاؤس ویئر کی نسبت اس سال ہماری نوٹسائیڈ کی ریجسٹرشن زیادہ ہی اور سر یہ بھی بتائیں یہ جو اکرونہ بداولے دنوں کے اندر آپ نے جب ایم 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 ایس سسٹم لانچ کیا تھا اکسائیز بارٹمنٹ کی جانب سے تو کیا اندروں میں جو اکسائیز بارٹس دیل کے اپنا جان بھی پورے ہو رہے تھے کیا اپنا لاؤس میں جان رہے تھے اکرا جان جان بھی پورے کرنے ہوتے ہیں ایک ساہی اندرکیشن آپ نے دلتی طور پر تو اکسائیز بارٹن نہیں کرتا اس میں یہ ہے نا کہ جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں رہنگیوں پر ٹھے 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 اور تیک ہوتے ٹھے 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 ٹھ یہاں پر آپ کو بتائیں سبائی وزیر سیحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا لیڈی ویلنگٹن اسپطال کا دورہ اس موقع پر اڈیشنل سیکیٹری محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈاکٹر آسف طفیل وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل ایم ایس اور فیکیلٹی میمبران موجود تھے دیکھتے ہیں شاہد مشتاق سندو کی اس خصوصی ریپورٹ میں کنجوانی میں تجاوزات کے خلاف تحصیل آفیسر ریگولیشن کی زیر نگرانی گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے مزید چانتے ہیں روائل نیوز کے نمائندے محمد وقار حسین سے جی بلکل کنجوانی میں نجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے تحصیل آفیسر ریگولیشن محمد زویر نے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کے ساتھ کنجوانی میں ایک گرینڈ آپریشن کیا تجاوزات قائم کرنے والوں کو باری جرمانے نوٹسز اور ان کا سمان ضبط کیا گیا اس موقع پہ محمد زویر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف سکتی سے نپٹا جائے گا تجاوزات کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی عمامی شکایات پر تحصیل آفیسر ریگولیشن محمد زویر نے ایکشن لیتے ہوئے کنجوانی میں آج تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا محمد زویر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف سکتی سے نپٹا جائے گا اور کنجوانی کو تجاوزات سے پاک کیا جائے گا بدین سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی ایس سات سے نو منتقب میمبر صوبائی اسمبلی ڈاڑا حاجی محمد حالی پوٹا کا اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد ماتلی پہنچنے پر زلہ بدین کی پہلی چیک پوسٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا ان کا ماتلی اور اپنے ابائی گاؤں پہنچنے تک راستے میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے گوٹ کے باشندوں نے والہانہ استقبال کیا ہے ان پر پولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی ہیں اور اجرک کے تحائی بھی پیش کیے گئے ہیں ماتلی کے شہری اور دہی باشندوں نے ڈاڑا محمد حالی پوٹا کو اس بات پر کھل کر خراج تحسین بھی پیش کیا ہے انہوں نے سندھ اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد اپنی تارفی تکرین میں اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اپنے حلقہ انتخاب تعلقہ ماتلی کے لیے سندھ حکومت سے میگا ترکیاتی پیکش دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے انہوں نے اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اپنی قیادت سمیت پارٹی کے عہدداروں، عام کارکنوں اور پی پی کے تمام جیلی شاکھوں اور پی پی کے ووٹر سمیت وشیر احمد حالی پوٹا مرہوم کے دوستوں کا جسے کھلے انداز سے شکریہ دا بھی کیا ہے اس موقع پاوامی اور شہری اور سماجی حلقوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے قبلہ اول بیت المقدس میں نہتے پلسطینی اور خواتین اور معصوم بچوں پر اسرائیل کی بربریت مظالم اور اندھا دھند بھمباری کے خلاف ننے سکول کے بچے بھی میدان میں نکل آئے ہیں پلسطینی بھائیوں کے حق میں ریالی نکالی گئی ہے اور سیمینات بھی منقط کیا گیا ہے نجی سکول کے بچوں کی جانب سے اسرائیل کی دہشت گھردی اور فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم کے خلاف احتجاز کیا گیا اور ریالی نکالی گئی سیمینار میں بچوں نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنی تقاریر میں اقبام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو جھنجور کر رکھ دیا شرکہ کا کہنا تھا کہ فلسطین میں موجود بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے جس پر یہودیوں کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور ہم پاکستانی بچے فلسطین پر ہونے والے مظالم کی شدید مظامت کرتے ہیں اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے ریالی میں بچوں نے بھرگور شرکت کی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ڈسٹرک کرم کے پی کے پولیس کرم پولیس کی اہلکاروں کو جدید تربیت کا سلسلہ جاری ہے کرم پولیس نے چار سو اہلکاروں کو پاک فوج کے زیرینگرانی تربیت کی جاری ہے جی بلکل تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر تاہیر اقبال نے 73 برگیڈر 72 بلوچر ٹریننگ کے سینٹر پالا چنار کا وزٹ کیا ہے وہاں پر زیرے تربیت جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی کرم پولیس کے اہلکاروں نے اسی ٹریننگ سینٹر میں پاک فوج کے زیرینگرانی تربیت حاصل کر لی ہے پاک فوج سابقہ لیویس اور خاصہ دار فورس کو پولیس کی بہترین ٹریننگ دے رہا ہے بنیادی تربیت جوانوں کی استدادکار بڑھانے اور درپیش چیلنجز سے پیشاورانہ انداز میں نپٹنی کے لیے روگوں میں دوڑنے والے خون کے مترادف ہے انہوں نے کہا محکمہ پولیس میں زم ہونے کے بعد جوانوں کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں جس سے پیشاورانہ طور پر نمبر زیاد ہونے کی ضرورت ہے اور تربیت حاصل کرنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ امید ظاہر کی ہے کہ پولیس جوانوں کو بنیادی تربیت سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتری میں آئے گی انہوں نے جوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ پولیس میں ڈسپلن کی کو خاص اہمیت حاصل ہے لہٰذا آپ تمام اہلکار محکمہ پولیس کے ڈسپلن اور انسٹرکٹرز کا خاص خیال کریں سفدر آباد میں کبرڈی کا نوجوان کھیلتے ہوئے گردن ٹوٹنے سے جانبھاک ہو گیا امجب نے بطور کبرڈی پلئر سات جون کو آرمی کو جوائن کرنا تھا جب بلکل آپ کو بتا رہے ہیں سفدر آباد کے نواہی گاؤں میں کبرڈی کھیلتے ہوئے آرمی کا کبرڈی پلئر گردن ٹوٹنے سے جانبھاک ہو گیا ہے واقعہ نواہی گاؤں بھالکے کے قریب دورانے کبرڈی میچ پیش آیا ہے جانبھاک جوان نے سات جون کو آرمی میں پلئر کی حیثیت سے جوائن کرنا تھا جانبھاک جوان کی شناکت امجد کے نام سے ہوئی ہے جو کہ سفدر آباد کے نواہی گاؤں باغنوالی کا رہائشی تھا جانبھاک نوجوان کی گردن ٹوٹنے کی ویڈیو پی روائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہل خانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دورانے کھیل حادثے میں پیش آیا ہے اس لئے کوئی کارروائی نہیں کروائیں گے خبر شامل کرتے ہیں آریف والا سے ہمارے نمائندے چہدری الطاف حسین کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آریف والا سے ساہیوال روڈ پر ٹریفک حادثہ مزدہ ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالے میں تصادم ہوا ہے تفصیلات کے مطابق آریف والا ساہیوال روڈ پر 145 ای بی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور مزدہ ٹرک کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمی شخص کو طبیع امداد دی اور زخمی کو ٹی ایچ کیو اسپتال آریف والا منتقل کر دیا ہے زخمی ہونے والی شخص کا تعلق 143 ای بی آریف والا سے ہے سرکاری سکول میں کام کرنے والے مزدود نے سکول کے اندر ہی واش روم میں لے جا کر دس سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا ملزم بچی کو خون میں لد پر چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں تحصیل پتوں کی کے علاقے چانوٹا کے حال جہلار ساون سنگ بہرواں کلا کی رہائشی منظورہ بی بی نے تھانہ سرائے مغل میں درخواست گزاری اور اس میں موقع اکتیار کیا ہے کہ میری دس سالہ بیٹی زینب بی بی سکول پڑھنے گئی جو چہارن کلاس میں گورنمنٹ گرلز ہائی پرائمری سکول اور کورج جلادین بہرواں کلا میں زیر تعلیم ہے جو واش روم کے لئے لیٹرن میں گئی تو اسی دوران سکول میں کام کرنے والا مجدور ملزم علی رضا اور فرمٹھو واش روم میں گھس گیا اور ملزم نے بچی کو دھمکی لگا کر سکول ٹائم کے اندر ہی زبردستی کی اور زیادتی کا نشانہ بنا دیا اور ملزم بچی کو خون میں لت پت چھوڑ کر فرار ہو گیا تھانہ سرائے مغل پولیس نے بچی کی والدہ کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پنجگور کے علاقے حاجی غازی سوردو میں گزشتہ 21 مئی کی تاریخ میں بجلی کے تین کھمبے گر کر ناکارہ ہو گئے تھے جشتے علاقے میں بجلی کی سپلائی موتل ہو گئی تھی بجلی کے کھمبوں کو آج سے دو ہفتہ مکمل ہو گیا ہے لیکن تاحال انہی کھمبوں کو نہیں ہٹایا گیا ایک تو علاقہ ہزا کے ایریا میں بجلی کی سپلائی موتل ہو گئی تھی دوسری جانب کھمبے لوگوں کو آمدر رفت کے لیے رکاوٹ بن گئے ہیں ایریا کے سارفین نے اپنے بجلی کے تارے دوسرے متبادل کھمبوں پر لگانے کے لیے درخواست بھی دائیر کی ہے اہلی علاقہ نے میڈیا سے کہا ہے کہ جس دن کھمبے گر گئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کیس کو وابڈا کھمبوں کو نہیں ہٹایا اور کھمبے اور تارے ٹریفک کی روانی کے لیے رکاوٹیں بن گئی ہیں اہلی علاقہ کیس کو وابڈا اور پنجگور کے نمائندے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر کوئی ایکشن لیا جائے اور اب خبر شامل کرتے ہیں گوزپور سے ہمارے نمائندے شاہد علی بہیو کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں گوزپور سے پولیس آپریشن ہوا ہے اور ایس ایس پی امجر شیخ کی قیادت میں پولیس کا کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف پندرہ روزہ آپریشن جاری ہے دورانی مہر کچھو کرٹی جیئے گا جاگرانی ٹھککر سبزوئی کے علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے کچھے کے مختلف مقامات پر پولیس اور ڈاکوں کے مابین فائرنگ جدید اسلحہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنمہ ہنرسی حالار کان وسان کی جانب سے ہلکہ اینے دو سو آرٹھ تحصیل کورٹ ڈی جی کے مختلف دہاتوں کے دورے گاؤں احمد دین راجبوت میں سماجی رہنمہ جمیل احمد راجبوت کے جانب سے اشائیہ دیا گیا اشائیہ میں تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنمہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اس موقع پر بیریسٹر حالار خان وسان کو سندھ کی ثقافت کی پگڑی پینائی گئی بیریسٹر حالار خان وسان کا تقریب اور میڈیا سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ وفاق سندھ کا پانی چوری کر رہا ہے پانی صحیح نام ملنے کی وجہ سے عبادتاروں کو مالی نقصان کے ساتھ ذریعی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی سندھ کی قیادت اور وزیر اعلی سندھ نے پانی کے مسئلے پر بہتر موقع دیا ہے وفاق سندھ کے حالات بہتر تو نہیں کر رہا مگر حالات کو مزید خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور ارفان علی کاٹھیا نے فیر فورٹامے والی کا وزیٹ کا بھی جائزہ لیا ہے صدر پریس کلپ جمالپور سید خیزر عباس گیلانی نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور کو کہا کہ دو ماہ سے جمالپور میں ڈاکٹر تائینات نہیں ہے جس پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ جلد طبی مرکز صحت جمالپور میں ڈاکٹر تائینات کر دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور نے خدمت آپ کی دہلیس پر خیرپور ٹائمے والی میں صفائی مہم کا بھی ہماری ویب سائٹ روالنیوز.tv اور دیکھتے رہی روالنیوز